موسیقی سپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر ایل او سی پر انڈین فارنگ سے تباہ شدہ مکانات اور دیگر نقصان کا جائزہ لینے متاثرہ خاندانوں کے پاس تیجیاں نیلم پہنچ گئے مسلم لگنون کی حکومت ایل او سی کے متاثرین کو کسی صورت تنہان نہیں چھوڑے گی ایل او سی کے متاثرین کے نقصان کی جتنی بھی تلافی کی جائے کم ہیں سپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر کی متاثرین سے گفتگو وزیر تعلیم آزاد کشمیر بیریسٹر افتخار گلانی نے میڈیکل کالج مزفراباد کی امارت کی تعمیر کے دوران زمین دینے والے افراد کو حکومت کی جانب سے متبادل زمین کی الارٹمنٹ کے کاغذات تقسیم کر دیئے حکومت نے گزشتہ ساڑھے چار سالوں میں عوام کی بھرپور خدمت کرنے کے لیے کوئی قصر اوہ نہیں رکھی آزاد کشمیر بھر میں میکہ ترقی منصوبے لگائے گئے بیریسٹر افتخار گلانی سینئر جرس سپریم کورٹ جسٹیس غلام مصطفہ مغل کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر سابق چیف جسٹیس آزاد کشمیر چوہدری محمد ابراہیم زیا کی جانب سے زہرانے کا احتمام کیا گیا تقریب میں قائم مقام چیف جسٹیس آزاد کشمیر راجہ سعید اکرم خان نے بھی شرکت کی پاکستانی نیاد علی زیدی جو بائیڈن کے ڈپٹی مشیر تائیونات امریکہ کے نو متقب صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نیاد علی زیدی کو وائٹ ہاؤس میں ڈپٹی اڈوائزر ماحولیات مقرر کر دیا جو بائیڈن نے محولیات سے مطالق وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی اڈوائزر کی ذمہ داری پاکستانی نیاد علی زیدی کو سونٹ دی زیلہ باق میں پولیو مہم 11 جنوری سے 15 جنوری 2021 تک پولیو مہم کے دوران پولیو سے بچاؤ کی ویکسین ہر صورت پلا کر اپنے بچوں کو اس مرض سے چھٹکارہ دلائیں زیلہ میں پانچ سات سے کم عمر کے 62,847 بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے 299 موبائل ٹی میں تشکیل دے دی گئی میک میں صحت آمہ با آج سال کی سب سے طویل رات ہوگی اور سال کا سب سے چھوٹا دن ہے 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب طویل تنین رات ہوگی پیر اور منگل کی درمیانی شب کا دورانیا 13 گھنٹے اور 37 منٹ ہوگا اسی طرح 21 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن ہے جس کا دورانیا 10 گھنٹے اور 23 منٹ ہے یہ موقع ہر سال دسمبر کے مہینے میں آتا ہے اور اس کی تاریخیں 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہو سکتی ہیں اس سال یہ موقع آج رات آ رہا ہے فخر زمان کے لیے ایک اور احزاز پاکستان نیوی کی جانب سے قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن فخر زمان کو احزازی رینک دیا جائے گا فخر زمان نے 2007 میں پاکستان نیوی کو جوائن کیا تھا 2013 میں انہوں نے ملازمت کو خیر آباد کہہ کر ڈومیسٹر کرکٹ میں کیریئر کا آغاز کیا تھا فخر زمان نے 2017 میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کے خلاف شاندار سینچری سکور کرتے ہوئے جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا فخر زمان کو فائنل میچ کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا تھا